یہ بلکل کلین آئی ہے اس کا مطلب کہ ایک پاک چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خستاون ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلی جہان ڈیروٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور زبردستی ریسپی کے ساتھ میں بنا ہوں گی آج کیک رس وہ بھی بغیر اون کے گڑائی میں تو چلیے چلتے رسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تین ادد انڈے ہیں یہ میں اس میں ڈالوں ہوں گی اس کو تقریباً انڈوں کو میں نے ایک منٹ پھینٹ لیا اب یہ چینیاں آدھا کپ ہے یہ شامل کروں گے اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی ایک منٹ پھینٹیں گے اب یہ آدھا کپ آئل ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ڈال دوں گی اب اس کو ٹوٹل تقریباً ہم نے چار منٹ کیا ہے یہ ایک کپ میدہ ہے اس کو چھان لیا اس کو چھاننا بہت ضروری ہے آدھا چمچ بیکنگ پورڈر ہے یہ شامل کریں گے اور اچھی طرح مکس کر دینا اس کو اب یہ والا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس کو آہستہ آہستہ کار کی اس میں شامل کرتے جانا اور مکس کرتے جانا ہے موسیقا موسیقا آپ اس میں یہ ونیلا ایسنز ہے یہ چند قطرے ڈالوں گی اور یہ ایک چھٹکی تقریبا یلو کلر ہے یہ ڈالنے اور آپ اچھی طرح ان چیزوں کو مکس کر دینا اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اب یہ ایک بال ہے اس میں میں نے آئل لگا کے تو پیپر لگا لیا سادھا ہی بس یہ سارا پیسٹ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور یہ اس طریقے سے دیکھیں ریبن کی طرح یہ نیچے گرنا چاہیے نہ اسے پتلا ہو نہ اسے گاڑا ہو نہ چاہیے اب اس کو ہلکا سا ٹیپ کر دینا ہے اور یہ کڑائی ہے اس کو تھوڑی دیر پہلے داس منٹ میں نے یہاں گرموں نے کے لیے چھوڑ دیا تھا اندر سٹینڈ رہا کھلیں نہ ہو تو یہ اس طرح سے اینڈ کے چھوٹے ٹکڑے بھی رکھے جا سکتے ہیں اب اس کو کور کار دیں گے تقریباً چالیس منٹ تک ہلکی آنچ پہ تقریباً جتنی ہم دام کی آنچ لگاتے ہیں اتنی کیک کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بالکل کلین آئی ہے اس کا مطلب کیک پک چکا ہے اب یہ سائیڈوں سے ہم چھوڑی کے ساتھ اس کو چھوڑوا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اونون سے بھی زیادہ زبردست کلر آیا ہے نہ یہ جلا ہے اور نہ بلکل یہ کچھا ہے ابھی اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں کتنا نرمبن ہے ابھی اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے تقریباً ایک دو گھنٹے تک پھر اس کی کٹنگ کریں گے اور کیک راس بنانے کا اگلا پرسیجر کریں گے کیک کو رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اچھی طرح تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے سچا ہے جدا جدا کٹنگ کریں گے جدا 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 موسیقی یہ اب سائز پینٹ پینٹ کرتا ہے آپ اسی سائز کا رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی سائز کا رکھ لیں اور اگر درمیان سے کٹنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے درمیان سے کٹ لیں گے ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے بنے ہیں کتنے اچھے بنے ہیں یہ اور اب ہم چڑھا لیں گے توا چولے پر میڈیم سی آگ کی ہے میں نے تھوڑا تھوڑا فاصلے پر رکھنا ہے ان کو اور پانچ پانچ دس دس منٹ لگا کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کلر دینا ہے ساری سائیڈوں سے دو تین میڈتا کیک سائیڈ سے ہم اس کو پکنے دیں گے اس کے بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اب ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور اسی طرح سے ہم ساری سائیڈوں سے پکاتے رہیں گے جب تک یہ اچھی طرح خستہ رہا ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر اچھی طرح سے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں یہ دیکھیں دوب بھی آگئی ہے ہمارے کچن میں اور شکر ہے ہمارا کام بھی ختم ہو چکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خستہ بن ہیں بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جن کے گھروں میں امون نہیں ہیں ان تک یہ ریسپی پہنچیں اور وہ بھی اسی طرح گار میں آسانی کے ساتھ یہ کیک راست تیار کر سکیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ریسپیز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاکہ کے لئے بلی جہاں ڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ